مولانا آزاز سٹیڈیم جمہو کی دکھا رہے ہیں جہاں پر آج آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی کے اندریے گرہ منتری امیش شاہ جی پہنچ چکے ہیں دو دیوسی ہے ان کا جمہو کشمیر کا دورہ ہے اور آج جس طرح سے ان کا یہاں آگمن ہوا ہے کل شام کو یہاں پہنچ گئے تھے اور کافی دنوں پہلے سے ہی یہاں سیکیورٹی کا ایرنج میں پورے طریقے سے کیا جا رہا تھا چاہے وہ سی آر پی ایف ہو جمہو کشمی پولیس ہو آرمی کے جوان ہو یا الگ الگ جو سیکیورٹی فوسس ہیں ان کے جوان ہو سب جو ہیں وہ پہلے سے ہی تینات ہیں اور یہاں جو ہم آپ کو ابھی تصویریں دکھا رہے ہیں یہ مولانا آزاز سٹیڈیم ہے اس کے باہر کی اور جو باہر کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مبارک منڈی ہے یعنی کی جو جمہو کی بات کی جائے خاص طور پر جمہو کی بات کی جاتی ہے تو جہاں کے راجہ مہراجہ وہاں پر رہا کرتے تھے پ اسے ہی پرویش دوار میں پدل دیا گیا ہے اور کافی دن پہلے سے ہی یہ پوری تیاریاں جو ہے جمہو کشمیر میں چل رہی تھی خاص طور پر جمہو کی بات کی جائے تو یہاں پر چل رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پر ہوم منسٹر امیشاہ جی کا آگمن ہوا ہے اور کیونکہ آج تراثوی سی آر پی ایف کی ریزنگ ڈے ہے یعنی کی ستھاپنا دیوس ہے اسی چیز کو آج یہاں پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے سی آر پی ایف کی ط منایا جا رہا ہے اور وہ بھی جمہو کشمیر میں خاص کر جمہو کی بات کی جائے تو وہاں پر اور وہی ہوم منسٹر کی بات کی جائے تو یہ پانچ مہینے میں ان کا دوسرا دورہ ہے جمہو کشمیر کا اور اس میں صرف اگر سی ایف کی بات کی جائے ان کے ستھاپنا دیوس ہی نہیں یہ بھی منایا جائے گا اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو یہاں کے سیکیورٹی ایرنجمنٹ اور امنات یاترہ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہیں آنے والے دنوں میں اس کا بھی ایرنجمنٹ کی بات جو ہے سیکیورٹی کی ب جائے گی اس کے بعد اگر بات کی جائے تو آنے والے دنوں میں اگر چناب ہوتے ہیں اگر ڈیڈ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے ویدھان سوا چنابوں کی بات کی جاتی ہیں تو جب بھی ہوں گے اس سے پہلے ہی اس کے بھی انتظاموں کو لے کر بات چیز جو ہے وہ کی جائے گی اور کل سے ہی کل دیرات کو جب عمیشہ پہنچے تھے راج بھون میں وہ رہے تھے اور وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی اوفیشلز ہیں جتنے بھی بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو پولیس کے اوفیشلز کی بات کی جائے یہاں پھر ایل جی صاحب کی بات کی جائے تو وہ وہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی اور اب وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں کیونکہ تراسیوہ جو سی ار پی ایف کا ریزنگ دے اصطابنہ دیوہ سے وہ منایا جا رہا ہے سیکیورٹی کے انتظام پختہ کیے گئے ہیں اور بہت ہی چاک چوبن جو ہے وہ پورا علاقہ جو ایم ایس ٹیڈی ہمیں اس کے آس پاس کا کر دیا گیا ہے یہاں تین چار طریقے کی جو ہے وہ سیکیورٹی ارینجمنٹ کیا گیا ہے صرف باہر ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی پورے طریقے سے بیریکیٹنگ کی گئی ہے یہاں پر کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ آنے نہیں دی جا رہی ہے پورے طریقے سے اسے چھابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے بعد اندر اور مین اگر دیکھا جائے تو تین چار طریقے کی یہاں سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ملٹری اندر اور بھی کمانڈو جو ہیں انہیں تینات کیا گیا ہے بڑے بڑے جو جتنے بھی اگر امیشہ جی بات کی جائے ان کے ساتھ جو بڑے بڑے نیتا ہے وہ بھی آئے ہوئے ہیں اس کے بعد ایل جی صاحب یہاں پر موجود ہیں اور جو سی ایر پی ایف کے ڈی جی ہیں کلدیپ سنگھ وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ارینجمنٹ پورے طریقے سے کر دیا گیا ہے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ امانات یاطرہ بھی شروع ہونے والی ہیں اس کے سیکیورٹی ارینجمنٹ کی بات کی جائے تو اس کا بھی پورا انتظام کرنا ہے ساتھ میں یہ سب سے بڑی بات لمبے عرصے سے انتظار ہو رہا تھا کہ جمہو کشمیر میں ویدھان سوا چناب کب ہوں گے اور ہر کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے بھی پکشی پارٹیوں کے بات کی جائیں آپ کے جو اس وقت کے اندر میں سرکار ہے بی جے پی کے یہاں جو نوماندی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ہیں چناب دنوں میں ہونے والے ہیں ملہب چناب ہو جائیں گے اس کے بعد ہی پہلی بات یہی ہے کہ پریسیمن کی بات کی جاری ہے جو ڈی لیمیٹیشن کا پروسس ہے وہ کیا جا رہا تھا اور اسے ایکسٹینڈ بھی کیا گیا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ کمیاں جو ہے وہ رہ گئی ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے ہی تھوڑا سا جو ہے ٹائم ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور جلد ہی ڈی لیمیٹیشن پروسس کی جو پرکریہ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور وہ جو ڈرافٹ بنے گا وہ جو کام پورا ہو جائے گا اسے بھی سمیٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد کیا سیٹیں بھڑتی ہیں جمعوں میں کس طرح سے بڑھائی جاتی ہیں کیا چیزیں ہوتے ہیں کیونکہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کی جیسے ہی سوچیت کر کی بات کی جائے تو اسے سوچیت کر جو کانسیچنسی ہے اسے توڑ دیا گیا تھا اس کے بعد راجوری میں اس طرح سے چیزیں سامنے آئیتی لیکن بعد جب لوگوں کا ویرود ہوا وہ پرکشی پارٹیوں نے ویرود کیا تو اس کے بعد اس پارٹی کو پھر سے جو ہے یعنی اس کانسیچنسی کو پھر سے جو ہے جس طرح سے پہلے وہ ورک کر رہی تھی اسے ویسے ہی سوچار روح سے چلنے دیا گیا یعنی کی اس جو سیڈ تھی اسے ختم نہیں کیا گیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے مبارک بندی کا جو پرویش دوار ہے اسی طریقے سے یہاں پر بنایا گیا ہے آرمی ہیڈ کوارٹر جس طرح سے وہاں پر لکھا ہوتا ہے فورن ڈپارٹمنٹ وہی اس طریقے سے یہاں پر رینجمنٹ ہے اور پورا اندر دیکھا جائے تو پورے طریقے سے چھاونی میں تبدیل کیا گیا ہے وہیں اگر دوسری طرف آمجنتہ کی بات کی جائے تو انہیں بھی یہاں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پورا جو ٹرافک ہے اسے ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اگر آپ سائنس کالج سے جیول کی طرف آتے ہیں تو یہاں سے کسی بھی گاڑی کو آنے کی اجازت نہیں ہے کوئی چھٹپٹ گاڑی ہوگی یا بائک ہوگی جو نکل جاتی ہو لیکن پورے طریقے سے اسے بند کر دیا گیا ہے اس روڈ پر اگر بات کی جائے جہاں پر اس وقت میں کھڑا ہوں ہے دوسرا روٹ جو ہے کہا جا رہے کہ اس روٹ سے آپ جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں بڑے بڑے ڈیلیگیشن جو ہے وہ آج یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اس کے بعد جب یہاں پر یہ جو آج کا ستاپنا دیوست سی ایر پی ایف کا منایا جا رہا ہے وہ جب پورا ہو جائے گا سمپن ہو جائے گا اس کے بعد امیشہ جو ہے جو میٹنگس اس کی میٹنگس کا دور پھر سے شروع ہو جائے گا اس کے بعد انہیں کٹھوا بسولی علاقہ جو وہاں پر ہے وہاں پر بھی جانا ہے وہاں پر جا کے بھی کچھ نئے کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزوں کو نئے سرے سے وہاں پر چلانا ہے کچھ چیزیں وہاں پر کسی کا نیو پتھر رکھنا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سیکیورٹی کو لے کر جو ہے وہاں پر کی جانی ہے اور یہاں پر دیکھئے جن جن لوگوں کو بھی جانا ہے ان کا پورا یہاں پر چیکنگ پورے طریقے سے کی جا رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کیونکہ عام جنتہ کی بات کی جائے جو جمہو کشمیر کی جنتہ ہے تو وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے کیا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ امیشہ کرنے والے ہیں گرہ منتری ہے پانچ مینے پہلے وہ یہاں پر آئے تھے بھگواتی نگر میں جو گراؤنٹ تھا وہاں پر انہیں بڑے ایک سمو کا سمبودت کیا تھا بی جے پی پارٹی کے سب ہی جو کاری کرتا تھے وہ وہاں تھے جتنے عام لوگ تھے وہ وہاں گئے ہوتے اور انہوں نے سوچا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ جو ہے اناؤنسمنٹ امیشہ جی جو ہے ان کے دوارہ کی جائے گی حالانکہ اس ویسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا اور کوئی ایسی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے اس کے بعد اب بھی لوگ کافی زیادہ امید ہے چاہے اگر ڈیلی ویجرز کی بات کی جائے یا پھر آشا ورکرز کی بات کی جائے انگرماری ورکرز کی بات کی جائے اور بھی جتنے بھی جو ملازم ہیں جو لمبے ایسے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کے جو ویتن ہیں منموم ویجرز ہیں وہ بڑھایا جائے ساتھ ہی انہیں پکا بھی کیا جائے کیا وہ چیزیں اب ہوتی ہیں اور اگر نہیں ہوتی ہیں پھر سے وہی بات ہوگی لیکن بڑی بات یہی ہے کیونکہ جو عام جنتا ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ہمارے لیے نیا کیا آنے والا ہے یا جو پرانی چیزیں ہم کافی دیر سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس پر بھی رکھ جو ہے وہ کوئی اختیار کیا جاتا ہے اس پر بھی کوئی ڈیسیزن لیا جاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اب جس طرح سے دو دیوستی دیورے پر ہیں کل شام کو یہاں ہمیشہ پہنچے تھے آج یہاں پر ابھی جو ساپنا دیور سی ایر پی ایف کا منایا جا رہا ہے وہ اندر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا باقی چیزیں لیکن ایک بات ہو رہا ہے کیونکہ سی ایر پی ایف کی جو ڈی جی ہے وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی پوری چیزوں کا ارنجمنٹ کر رہے ہیں اور کل جب انہوں نے میڈیا سے وہ مخاطب ہوئے تو ان کی طرف سے یہ بھی چیزیں کہیں گئی تھی کہ جس طرح سے تین سو ستر کو توڑا گیا تھا اس کے پہلے کے جو کشمیر کے حالات رہتے تھے پتھر بازی کافی زیادہ رہتی تھی اور اب جو ان کی طرف سے بات کہی گئی ہے کہ زیرو پرسن جو ہے وہ کشمیر میں پتھر بازی ہو گئی ہے اور وہ اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ تین سو ستر کو توڑا گیا ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کی تین سو ستر کو ریسٹور کرنا چاہیے پوزیشن ایسی پارٹیاں ہیں ان کے کاری کرتا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کی تین سو ستر کو جو ہے وہ ریسٹور کرنا چاہیے وہ ریسٹور ہو جائے کیونکہ وہی جمہو کشمیر کی جان ہے لیکن جو تصویریں الگ دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ جو انفلٹریشن ہوتی تھی پاکستان کی طرف سے وہ کافی کم ہو چکی ہیں اور کافی زیادہ جو آتگ وادی ہیں انہیں مار گرائے گیا ہے اور اس کے بعد اگر پتھر بازی جو مین ایک چیز رہتی تھی کہیں بھی اگر ملٹین چھپا ہوتا تھا اسے ماننے کی قواہ جلتی سیکیورٹی فوسس کی طرف سے تو کہیں نہ کہیں سے پتھر بازی شروع ہو جاتی تھی جس سے سیکیورٹی فوسس کو اپنا کام کو انجام دینے میں کافی زیادہ دکھنوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب پورا طریقے سے جس طرح سے ڈی جی ملازم یہاں پر ہے جو جو یوتھ خاص طرح اگر بات کی جائے یوتھ کی بات کی جائے تو وہ کیا کریں گے اب فلحال جو ہے یہاں سے عام جنتہ کی جو گاڑیاں ہونے جانے دلیا وہ اندر پہنچ چکے ہیں سیکیورٹی فوسس پر طریقے سے یہاں پر ٹائٹ رکھی گئی ہے یہاں پر کافی زیادہ دکھتیں لوگوں کو ہو رہی تھی جن کو یہی پر پہنچ رہا ہے ان کا کافی لمبا روٹ جو ہے وہ تیہ کرنا پڑ رہا تھا اس لئے ابھی فلحال یہاں پر ٹرافک جو ہے وہ کھول دی گئی ہے اور یہاں سے لوگ جو ہے وہ جا سکتے ہیں تو فلحال اب دیکھنا ہوگا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یوتھ اور یوتھ کی پالیسی کیا آنے والی ہے یوتھ کے لیے کیا نیال آنے والے ہیں کس طرح کے انتظام کیے جائیں گے کس طرح کی پالیسی آئے گی کیونکہ یوتھ بھی یہاں پر کافی زیادہ گصہ ہے اور آئے دن جو یوتھ ہے وہ یہی یہی ٹھیک رہا جو ہے وہ بی جے پی پارٹی پر پھوڑتا ہوا لگاتار نظر آ رہا ہے لگاتار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہیڈکوارٹر ہے بی جے پی کا ترکوٹانگر میں وہاں پر ہی وہ پہنچے ہوتے ہو جتنے بھی لوگ ہیں تب ہی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اب فلحال باہر سے ٹرافک جانے دی جا رہی ہے کیونکہ اندر جو ہیں وہ ہوم انیشہ امیشہ پہنچ چکے ہیں راگے کی کیا پورے لائن رہتی ہے کیا اور چیزیں رہتی ہیں وہ بھی دیکھنی ہوگی فلحال یہاں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے اور کیا آنے والے سن میں ہوگا وہ بھی چیزیں آپ کو دکھائیں گے فلحال یہاں سے جب ہم انشہ نکلیں گے اور آگے کہیں بھی جاتے ہیں کیا ناؤسمنٹ ہوتی وہ تصویریں بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے فلحال دیجئے اجازت دیپک بھنڈاری کا ساتھ راہو سنگھ سیٹ سینٹرل کے لیے نمشکا